اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز کی آج کی ویڈیو ہمارے ایک بہت ہی اچھے سبسکرائبر ہیں علی نواز صاحب انہوں نے بھیجی ہے وہ ایک سو پچاس کے دو سولر پینلز پر گھر کی واشنگ مشین بھی استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ان کے گھر کا وارٹر پومپ ہے اسے بھی وہ سولر کی مدد سے دن میں چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ گھر کے پنکھے اور لائٹوں کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ مکمل تفصیل انہی کی زبانی سنتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں آئیے علی نواز بھائی کی زبانی تمام تفصیلات کو دیکھتے اور سنتے ہیں سلام علیکم بزا بھائی اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر میں دو سولر پلیٹس ہیں اور جس کے ذریعے میں دو ایسی ڈی سی سی لنگ پینلز کلا رہا ہوں اور پانچ لائٹس اس میں مشامل ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دن کے وقت میں بیٹریز چارج ہو جاتی ہیں اور اس کی مزید ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی اور بڑا لوڈ لگا سکتے ہیں تو پھر میں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے دو چیزوں میں ایک تو ہے سولر وارٹر پمپ کے ذریعے اور دوسرا ہے واشنگ مسین میں اس دو پلیٹس کے ذریعے چلا رہا ہوں پہلا تو لوڈ یہ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سولر پمپ ہے یہ موٹر اٹھائی سو روپے کے قریب ملی تھی اور یہ پمپ کوئی چار ساڑھے چار آزار کے قریب ملا تھا اور ابھی اس کا جو یہ پرانی موٹر ہے جو کہ تقریباً پوائنٹ سیون فائی فلو وارٹ کے قریب اس کا لوڈ ہوگا ایسی میں اور یہ سولر چارج کنٹرولر ہے یہ بیسیکل یہ بھی دو چارج کنٹرولر لگائے میں نے اوپر پلیٹس سے جو تارے آ رہی ہیں تو دو ہیں ایک یہ ہے جو کہ موٹر جس سے چلا رہے ہیں اور بیٹری چارج کر رہے ہیں اور دوسری طرف واشنگ مشین اور گھر کا باقی لوڈ جو ہے پنکھے اور لائٹس وغیرہ اس کے ذریعے چلا رہے ہیں یہ چارج کنٹرولر سے آیا اور یہ بیٹری ہے تقریباً یہ موڈل ہے اس سیونٹی فائیف پلس ہے مگر اس کا لوڈ یہ ریٹن کوئی ہوگی اس کی سکسٹی ایمپیئر آر کے قریب ہوگی تو یہ روزانہ تقریباً ایک گھنٹے کے قریب آرام سے یہ موٹر چل جاتی ہے جب لائن کا پانی آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ میں نے ڈی سی سپلائے رکھی ہے ساتھ میں یہ تقریباً تیس ایمپیئر تیس ایمپیئر ڈی سی کا لوڈ چلا سکتی ہے یہ اس وقت کام میں آتی ہے جب یہ بیٹری بالکل ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کو وابڈا کے ذریعے اس پاور سپلائی کو استعمال کرتا ہوں اور پھر یہ موٹر اس وقت بھی چلائے جا سکتی ہے جی تو اب ہم اس ڈی سی موٹر کو پہلے بیٹری کے ذریعے چلائیں گے اور پانی کا پریشر چیک کریں گے یہ جو اس میں تاہر ہے یہ آ رہی ہے چارج کنٹرولر کے ذریعے سے اور یہ جو دوسری تاہر ہے یہ اس کا مقصد ایک اور ہے کہ جب ہم ڈی سی سپلائی اس کے ذریعے سے موٹر کو چلاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بیٹری میں چارج بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی موٹر چلتی بھی ہے پہلے اس کو امان کرتے ہیں اس کی سپے یہ موٹر چل رہی ہے ہماری اور اب ہم اس کے پانی کا پریشر چیک کریں گے یہ یہ پانی کا پریشر ہے یہ پانی پس فلور کے اوپر ٹینک لگا ہوا ہے اور وہاں تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے اب اس کی ہم سپلائی بند کرتے ہیں ڈی سی والی اور اب ہم اس کو ایسی سپلائی کے ذریعے ہون کریں گے جب ہماری یہ ایسی سپلائی ہے اس کے ذریعے جو تار ہے یہ ایسی سپلائی کی تار ہے یہ تار اس میں آئی اور پھر اس کے آگے یہ والی جو تار ہے یہ ایسی بورڈ میں پیرلل کے طور پر لگ گئی اور اس بورڈ سے آگے یہ والی جو اورنج تار ہے یہ آکے بیٹری میں لگ گئی اب اس کی سیٹنگ ایسی ہے کہ یہ جو ڈی سی سپلائی ہے اس کی والٹیج میں نے تقریباً تیرہ وولٹ کے اوپر سیٹ کی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تیرہ وولٹ کے اوپر ہماری یہ بیٹری بھی چارج ہو رہی ہوتی ہے ساتھ میں اور موٹر بھی ساتھ میں چلنے لگتی ہے تو یہ بھی یہ ڈی سی سپلائی پہ چل رہی ہے پریشر اس پہ بھی اسی طرح کا ہی ہے جی اب یہ دوسرا چارج کنٹرولر گھر کے دوسرے حصے میں لگایا ہے جو اوپر دو دو پلیٹس سے ایک اور تار آ رہی ہے اور یہ ہماری دوسری بیٹری وہ چارج کرتا ہے یہ بیٹری بھی والٹا کی ہے اس سیونٹی فائی موڈل ہے اس کی ریٹنگ بھی تقریبا ہوئی ہوگی سسٹی ایمپیئر آر کی اس سے جو بڑا لوٹ چل رہا ہے وہ اس انوارٹر کے ذریعے چل رہا ہے جو کہ پندرہ سو ووٹ کا ہے اور یہ واشن مشین ہے یہ اس کی ریٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں ایسی میں تقریبا دو سو چوپن ووٹ کی ہے اور یہ اس انوارٹر کے ذریعے سے اس کو ہم ہفتے میں تقریبا ایک دفعہ چلاتے ہیں یہ تقریبا ہفتے میں ایک دفعہ چل جاتی ہے دو سے تین گھنٹے تک بھلا ذریعا سو سے لئے سن کس ڈیو Wong ڈیو ڈیو